آپ یقین جانے کے باتوں بھی تو آپ لازمی اس کو ٹرائے آپ کو بھی خوش رکھے اب آدھ رکھے گلٹ ہو گئے گلمسوں کوارٹر ٹیبل سپون گمر گمر ابھی تھوڑا سا ہو جائے کرنا آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشان علیہ آپ دیکھ رہے ہیں گلوپل فورد سیکرٹ جیسا کہ ناظرین آج ہم تیار کر رہے ہیں چکن کی گردن جو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹری تیار ہوتی ہے آپ لازمی تیار کیجئے گا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتی ہے جنہیں انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں تین کیجئی گردن آج ہم چکن کی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو لینا سفائی کر لینی ہے آج ہم یہ پیسٹری تیار کیا ہے اس کے اندر میں نے استعمال کیا تھا لیسن کی تیس کلیا اور چاریں چدر کا ٹکڑا اور اس کے بعد ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سابو دھنیا دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی ون ٹی سپون ہلڈی ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں کوارٹر ٹیبل سپون گرم مسالہ اور نازی جیے سارا کچھ آپ نے کنڈی کے اندر اس کو رگڑ لینا ہے تو اس طریقے کا پیسٹیار ہو گیا جو باقی چیزیں استعمال ہوں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اور یہ جو پیسٹیار کیا تھا اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر اور باقی جو اشیاں ہیں وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ کتنے کتنی ڈال دیں گے پیسٹن ایڈ کریں گے تقریباً چار ٹیبل سپون یہ آپ اپنا اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اور کان فلار ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون چیلی سوس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون وینیگر تقریباً چار ٹیبل سپون اور ان کو مکس کر لیں گے ناگیں اس کے اندر ایک ادر زندہ ڈال دیں گے اس کا پیسٹیار کر لیں گے اگر پانی کی ضرور ہے پڑی تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں گے جس کو مکس کر لیں گے پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً دو گھونڈ کے قریب اور اس کو خات کی مدد سے مکس کر دیں اور اس چیز کا خیار رکھنے آپ نے بلکل ہی اس کو پتلا نہیں کر لیں اور بس بتاتا ہوں کہ کتنا آپ نے کرنا ہے کونسی کانسٹینسی رکھنی ہے بعد میں ایسا ہے ناں کہ جب اس کو مائزینیٹ کے لیے پانی چھوڑ دینا ہوتا ہے چکن کے پانی چھوڑ دینا ہوتا ہے یہ لئے ناظرین یہ پیسٹ تیار ہو گیا آپ نے بھی ایسا ہی بنانا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا نہ ہی زیادہ یہ سکتے رکھنا ہے کیونکہ بس اتنا رکھیں گے تو انشاءاللہ بلکل زبردست میرینیشن اس کی ہو جائے گی اب یہ گردنیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی اب یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے ہر ایک گردن کو لگ جائے اگر آپ یہ تیار کریں گے انشاءاللہ یاد کریں گے باقی کوئی ریسپی بتائیے اگر آپ چاہے تو اس کو چوپیس گھنڈے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں جلدی ہے ہم یہی کوئی ایک دو گھنڈے کے لیے رکھیں گے اور جتنی زیادہ پڑی دے گی مرینیٹ ہو گئے تو اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ بڑھے گا اور اگر آپ چاہے تو اس کو سٹوڑ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو تیار کر کے کے بعد ایر ٹائٹ جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ دال سکتے ہیں اس چیز کا خیار رکھیں گے اس کے اندر نہ رہے تو بڑی زبردستی ہے پھر آپ اسٹوڑ کر کے اس کو ایک دو مہینے کے لیے اسمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستی اس کو میکس کر دیا اس کو مینیشن کے لیے رکھیں گے اگر انہوں نے پانی چھوڑ دیا تو آپ حسب ضرورت بیسن اس کے اندر ڈال سکتے ہیں مزید اگر آپ کو لگے کے لیے زیادہ پتلا ہو گئے پانی اس نے چھوڑ دیا تو ہنکا سا بیسن لگا لیے جائے گا اپنی ضرورت کے مطابق ابھی اس کو ہم مینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں ہم تو تقریبا دو گھنڈے کے لیے رکھیں گے آپ چاہیں تو بارہ گھنٹے چھے گھنٹے یا چوبیس گھنڈے اس کو ہم نے میرینیٹ بھی کر لیا اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اور اس کو ابھی ہلانا نہیں ہے پھر ہم اس کو ایک دو منٹ کے بعد اس کو ہلائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ناظرین کہنا چاہوں گا جو چینل پر نئے آرے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بین کے ایک آئکن پر کلک کر کے آن کے اوپشن کو سلائٹ کر لیں اور ویڈیو کا لازمی لائک کر دیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ریسپیں لے کے آتے رہیں گے ناظرین یقین جانے بڑی زبدہ خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اب ناظرین ان کو ہلاتے ہیں سائل چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ زبردست کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور ناظرین یہ بیسون اور کون فلا لگایا ہے اور یہ کیوں نہیں اتر رہا اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر ہم نے انڈا شامل کیا ہے اور انڈے کی وجہ سے یہ اتر نہیں رہا تو آپ لازمی یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ٹپ ہے ہماری طرف سے اور اسی طریقے سے ناظرین ایک ایک دو دو منٹ کے بعد اس کی سائل چینج کرتے رہیں گے اور خشبو تو بڑی زبردست آری ہے دل کر رہا ہے ابھی نکال کے کھانا شروع کر دوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اور دیادا اس کو کک کر سکتے ہیں یہ تقریبا آپ بریڈی ہو چکی ہیں ابھی بس تھوڑی دیر میں ان کو نکالتے ہیں لیجے ناظرین اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ان کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اور خشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہیں ابھی نیکسٹ بیچ جو ہے ان کو نکالتے ہیں بسم اللہ رحمت موسیقی 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 موسیقی